بسم اللہ الرحمن الرحیم معلومات ٹیوب کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے السلام علیکم محترم ناظرین ایک مومن پر جس طرح دوسرے مسلمان کی جان اور اس کے مال کو نقصان پہنچانا حرام ہے اسی طرح اس کی عزت اور عبرو پر حملہ کرنا بھی قتم ناجائز ہے عزت اور عبرو کو نقصان پہنچانے کے کئی طریقے ہیں ان میں سے ایک اہم طریقہ کسی کا مزاک اڑانا ہے مزاک اڑانے کا عمل دراصل اپنے بھائی کی عزت اور عبرو پر براہ راست حملہ اور اسے نفسیاتی طور پر مسترب کرنے کا ایک اقدام ہے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیوی کا مزاک اڑانے کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کیا فرمان ہے کسی کا مزاک اڑانا اسلام میں جائز ہے یا ناجائز اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے ماظرین یاد رہے کسی کا مزاک تب اڑایا جاتا ہے جب کسی کو حقیر سمجھا جاتا ہے اور اس تذیغ آمیز رویے کے دنیا اور آخرت دونوں میں بہت منفی نتائج نکل سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ باہمی قدورتیں رنجشیں لڑائی جھگڑا انتقامی سوچ بدگمانی حسد اور سازشیں دنیا کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں دوسری جانب اس رفیہ کا حامل شخص خدا کی رحمت سے محروم ہو کر ظالموں کی فرست میں چلا جاتا ہے اپنی نیکیاں گمہ بیٹھتا ہے اور آخرت میں خود ہی تصحیق کا شکار ہو جاتا ہے ناظرین یاد رہے کہ مزاق اڑانے کی قرآن و حدیث میں بھی ممانعت آئی ہے یہ رویہ اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ اللہ نے اس کو براہ راست موضوع بنایا ہے چنانچہ سورہ الحجرات میں واضح طور پر بیان ہوتا ہے اے ایمان والو نہ مردوں کی کوئی جماعت دوسرے مردوں کا مزاق اڑائے ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق اڑائیں اجب وہ ان سے بہتر نکلیں سورہ الحجرات آیت انچاس مزاق اڑانا ایک شخص کی تحقیر کرنا اور اسے بے عزق کرنا ہے تمسکر کرنے یا مزاق اڑانے کے بارے میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آہانت و تحقیر کے ارادے سے کسی کے حقیقی یا مفروضہ عیب اس طرح بیان کرنا کہ سننے والے کو ہنسی آئے بہوالہ احیاء العلوم جل سوم اسی لئے روایات میں کسی کی آبرو کو نقصان پہنچانے کی واضح الفاظ میں مزمت کی گئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا بیان ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرے گا تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت ہوتی ہے اس کی نفل اور فرض عبادت قبول نہیں ہوگی باریواہت صحیح بخاری مزاق اڑانے کا عمومی مقصد کسی مخصوص شخص کی تحقیر کرنا اور اسے قم تر مشہور کرنا ہوتا ہے اس کے پیچھے تقبر کا رویہ کار فرما ہے ناظرین اسی بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے حقائط یوں روایت کی گئی ہے کہ ایک عورت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے شقائط کی کہ اس کا شوہر اس کا لوگوں کے سامنے مزاق اڑاتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اس شخص کو فرمایا یاد رکھو کہ اپنی بیوی کا یوں مزاق اڑانا درست نہیں اور یاد رہے کہ جب تم اپنی بیوی کا مزاق اڑاؤگے تو اللہ کی رحمت سے محروم ہوگے تمہیں چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ خسن سلوک کرو اور یاد رہے کہ تمہارے گھر میں مال و دولت اور تمہارا رزق تمہاری بیوی کی وجہ سے ہے اگر تم اس کے ساتھ ایسا کروگے تو تمہارے گھر میں تنگی اور پریشانی آئے گی ناظرین یاد رہے کہ جب کسی عام مسلمان کا مزاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے تو بیوی جو کہ آپ کی شریع کے حیات ہے اس کے مزاق اڑانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے اس لیے چاہیے کہ کسی کا بھی مزاق اڑانے سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ دوسروں کی مزاق اڑانے کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ تقبر ہے تو یاد رہے کہ تقبر کی قرآن و حدیث میں سخت الفاظ میں مزمت بیان ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تقبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا اس پر ایک آدمی نے عرض کیا کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کی جوتی بھی اچھی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جمیل ہے اور جمال ہی کو پسند کرتا ہے تقبر تو حق کی طرف سے موہ موڑنے اور دوسرے لوگوں کو کم تر سمجھنے کو کہتے ہیں باریوایت صحیح مسلم جلد اول حدیث نمبر 266 ناظرین مزاق اڑانے کا منطقی نتیجہ کسی شخص کی دل آزاری کی شکل میں نکلتا ہے اور اس ایزہ رسانی کی بھی ان الفاظ میں مصمت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور حاد سے مسلمان ایزہ نہ پائیں باریوایت صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 9 ناظرین اس لیے مرد کو چاہیے کہ اپنی ازدواجی زندگی میں حسن سلوک سے کام لیں ازدواجی تعلقی سب سے مضبوط بنیاد جذبہ محبت ہے اس لیے شہر کے لیے ضروری ہے کہ بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی اور پیار محبت سے پیش آئے اہل و ایال کو خوش رکھنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک دینی خدمت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو اخلاق میں اچھا ہو اور تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو جان لو کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور جان لو کہ تم میں سب سے بہتر اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرنے والا میں خود ہوں ایک روایت میں اسی بات کو ایک منفی اسلوپ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے پاس ستر عورتوں نے چکر لگایا ہے ہر عورت اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی میں تم سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کی شکایت آئی ہے وہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں یعنی جن شوہروں نے اپنی بیویوں سے ایسا سلوک روا رکھا ہوا ہے جس پر وہ شاقی ہیں اور جس سے ان کا قلبی اتمنان جاتا رہا ہے تو وہ لوگ اچھے لوگوں میں سے نہیں ہیں اس اصول کی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ظاہر بات ہے کہ شکایت صحیح ہے یا غلط اس کا فیصلہ تو فریقین کے بیانات کے بعد ہی لگایا جا سکتا ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کے لئے بطور سرزنش لوگوں کو متمبے فرما دیا تو ناظرین آپ نے قرآن حدیث اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق یہ جان لیا کہ مذاق تو کسی کا بھی اڑانا کسی بھی صورت میں جائز نہیں اس کے اسلام قطن اجازت نہیں دیتا اور بیوی کا مذاق اڑانا تو کسی صورت درست نہیں یہ آخری حدیث جو آپ نے سنی اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو تمبیح کی ہے کہ وہ عورتوں کو کسی طریقے سے بھی پریشان نہ کریں اس لئے ہر کسی کو چاہیے کہ وہ ایسے کاموں سے دور رہے جن کی اسلامی تعلیمات میں مزمت اور ممانیت ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے عیوب سے پاک فرمائے آمین ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کرنے اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کرنے تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں محترم سامین ہم یہ واقعات اور معلومات آپ تک پہنچانے میں بہت ہی احتیاط سے کام لیتے ہیں اس کے تصدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے اگر کسی جگہ آپ کو شریعت یا حقیقت کے خلاف محسوس ہو تو فورا ہمیں کمنٹس کے ذریعے سے آگاہ کریں اگر ہمارے کام میں کچھ اچھا لگے تو تب بھی آپ ہمیں ضرور آگاہ کریں ہمیں کمنٹس کریں تاکہ ہماری ٹین کی دادرسی ہو ناظرین ہماری چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا ہمیوں ناصر ہو آمین